بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فسٹ ایر میں ایک نیو لیکچر کے ساتھ ییلڈ کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ییلڈ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اور ٹائپ صاف ییلڈ کیا ہیں تو ایک ٹائپ ہم نے ڈسکس کی تھی that is theoretical ییلڈ آج ہم دوسری ٹائپ ڈسکس کریں گے کہ ایکچول ییلڈ کیا ہوتی ہے ایکنوں سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو آپ سبسکرائب کریں یہ مکمل کورس جو شارڈ کورس ہے فسی کا تو وہ ہم ڈسکس کریں گے یہ ہمارا اس کے بعد فسٹ چپٹر کا ایک ہی لیکچر رہ جائے گا اور وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس فسٹ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا پھر نیکس ہم سیکنڈ چپٹر پہ جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں خود بھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کریں کہ آپ کو نوٹفیکیشن ملتا رہے تو بات کرتے ہیں ایکچول ییلڈ کی ایکچول ییلڈ ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ آف ییلڈ ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے the amount of product actually obtained during a chemical reaction جب کوئی بھی chemical reaction ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ جو ہم کلکولیٹ کر کے حاصل کریں وہ theoretical ہوتی ہے theoretical مطلب یہ ہے کہ ہم نے theoretically mathematically copy پہ register پہ board پہ calculate کی لیکن جب ایکچول ییلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایکچول ییلڈ ہمارے پاس ہم اسے calculate نہیں کرتے بلکہ reaction جو libertery میں ہو رہا ہوتا ہے اس reaction کے process ہونے کے بعد جو product ہمیں ملتا ہے اس product کی ہم کیا کرتے ہیں measurement کرتے ہیں اور اس کی measurement سے جو amount of ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس reaction کی actual ییلڈ ہے یہ اس reaction کی کیا ہے actual ییلڈ ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں actual ییلڈ کو numerical میں یا کسی problem میں یہ اور نام بھی use ہو سکتے ہیں تو experimental ییلڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے practical ییلڈ بھی کہا جاتا ہے non ideal ییلڈ بھی کہا جاتا ہے minimum ییلڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ہم compare کرتے ہیں minimum ییلڈ جب theoretical میں ہم نے بات کی تھی تو وہاں theoretical ییلڈ کو ہم نے maximum ییلڈ کہا تھا وہاں پہ ہم نے theoretical ییلڈ کو ideal ییلڈ کہا تھا تو یہ non ideal ییلڈ ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے expected ییلڈ کہا تھا یہاں پہ ہمارے پاس practical ییلڈ ہے اور وہاں پہ calculated تھا یہاں پہ experimentally جو obtained کی گئی ہے وہ ییلڈ ہمارے پاس ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس actual ییلڈ کے اور نام ہیں یہ اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو یہ بھی ہمارے پاس actual ییلڈ کا ہی مطلب اس کا ہوگا دوسری بات ایک نوٹ آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ actual ییلڈ جو ہمارے پاس ہوتی ہے جو reaction ہو رہا ہوتا ہے laboratory میں اس سے جو obtain care رنے والی جو ییلڈ ہوتی ہے وہ always less than theoretical ییلڈ ہوتی ہے مطلب جو calculate کی ہوئی ییلڈ ہے اس سے reaction جو ہورا ہوتا ہے laboratory میں اس سے جو product آتا ہے اس کی جو measurement کرتے ہیں وہ actual ییلڈ ہوتی ہے actual ییلڈ ہمیشہ کم آئے گی theoretical ییلڈ سے اب اس statement کو اپنے یاد رکھنے اب اس کی ریزن کیا ہیں یہ آپ کا شارڈ کوسٹن بھی ہے ایکسرسائز کا تو یہ کچھ ریزن ہیں یہ میں نے لکھ ہوئی ہیں تو آپ ان کو دیکھیں اور ان کو یاد بھی کریں آپ کے اگر پیپر میں پوچھا جائے تو آپ ان کو لکھ سکیں تو شارڈ کوسٹن ایکسر اس چیپٹر کا یہ بڑا پرومیننٹ سا کوسٹن ہوتا ہے کہ یہ بار بار پیپر میں ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کے جو انسر ہے یہ آپ کو یاد ہو نا چاہیے پہلی بات کے ان وانٹیڈ رییکشن کی وجہ سے ایکچول ییلد ہمیشہ کم ہوتی ہے تھیوریٹیکل ییلد سے کس وجہ سے ان وانٹیڈ رییکشن what is ان وانٹیڈ رییکشن ایکسپلین کرتے ہیں ان سوٹیبل کنڈیشن تیمپریچر پریشر والیوم اگر اس میں ڈسٹربنس کاز ہو جائے تو ہمارے پاس رییکشن کی ییلد پہ فرق پڑتا ہے اور یہ کنڈیشن چینج ہونے سے رییکشن پہ فرق پڑا تو ان سوٹیبل کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہمیشہ ایکچول ییلد کم آتی ہے تھیوریٹیکل ییلد سے ریورسی بیلیٹی کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس رییکٹرنٹ اگر پرادکٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے پرادکٹ واپس رییکٹرنٹ میں کنورٹ ہو جائے تو اس سے بھی ایکچول ییلد پہ فرق پڑے گا تو تب بھی ایکچول ییلد کم ہو جائے گی تھیوریٹیکل ییلد سے مکینیکل لاس یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا جب رییکشن کمپلیٹ ہوا پرادکٹ بن گیا تو پرادکٹ کو آپ نے لیا اور پرادکٹ کو لینے کے بعد آپ جا کے اس کی میئرمنٹ کرتے ہو لیکن آپ نے بیلنس ٹھیک نہیں استعمال کیا یا آپ اس کو جب بن گیا پرادکٹ کے بننے کے بعد پرادکٹ جب بن جاتا ہے تو اس کی میئرمنٹ کے لیے ہم اسے کسی فیزیکل بیلنس پہ اس کی میئرمنٹ کریں گے وہ میئرمنٹ اگر صحیح طریقے مکینیک اللہ تو اس وجہ سے بھی ہمارے پاس ایکچول یلڈ کم ہوتی ہے تیوسری بات پرسنل ایررر آپ میئرمنٹ کروگے پرادکٹ کی آپ کو میئر کرنا آتا نہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے تو پرسنل ایررر کی وجہ سے بھی ایکچول یلڈ میں کمی آ سکتی ہے ایکچول تیوریٹیکل یلڈ سے کم ہوتی ہے سسٹمیٹک ایررر سسٹمیٹک ایررر کہ ہم اس میئرمنٹ جو بیلنس ہے جو بھی چیز ہے جو سکیل ہے جس پہ ہم میئر کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی ایررر ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ریزلٹ پر فرق پڑے گا اور ہماری ایکچول یلڈ کم ہو جائے گی تیوریٹیکل یلڈ سے اگر ہمارے رییکٹنٹ میں ایمپیوریٹیز تھی یا پرادکٹ بننے کے بعد پرادکٹ میں ایمپیوریٹیز آگئیں تو اس سے بھی ایکچول یلڈ ہمارے پاس کم ہو جائتی ہے تیوریٹیکل یلڈ کی وجہ سے بھی جو یلڈ تیوریٹیکل یلڈ سے کم ہوتی ہے ایسے رییکشن دوز رییکشن چاہتا نہیں ہے کہ یہ کام میرے رییکشن میں ہو لیکن پھر بھی ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ان وان ٹی ایمپیوریٹیز تین ٹائپس کے ہوتے ہیں سائیڈ رییکشن پیرلل رییکشن اور ہمارا ایک ہی رییکشن ہو لیکن پرادکٹ اس سے زیادہ بنے ٹھیک ہے سیٹ آف رییکشن سے مور دن ون پرادکٹ بنے یا جو ہمارا ریکوائیڈ پرادکٹ ہوتے وہ نہ بنے اس کے ساتھ کچھ اور بھی بنے تو ہم سائیڈ رییکشن کہتے ہیں جیسے کاربن آکسیجن کے ساتھ کنڈیشن میں سیم رییکشن ایک دوسرے سے رییکٹ کر دے رہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ اس میں میکسٹر ہمیں چاہیے صرف کاربن آکسیج دونوں کا میکسٹر بن رہے تو اس ٹائپ کی رییکشن کو ہم کہتے ہیں سائیڈ رییکشن پرالل رییکشن یہ ہوتے کہ پاس جاتا ہے تو دوسرا بنتا ہے اس طرح کے رییکشن اگر ہو جائیں تو یہ چین رییکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس رییکشن ملے انہوں نے کوئی انٹرمیڈیئٹ بنایا یا انٹرمیڈیئٹ پھر آپس میں مل کے جو ہمیں پرالکٹ چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں بنتا بلکہ کچھ بن جاتا ہے یا انٹرمیڈیئٹ دوبارہ رییکشن کے ساتھ رییکٹ کر کے کوئی اور پرالکٹ بنا دیتے ہیں تو اس ٹائپ کے جو رییکشن ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں چین رییکشن تو یہ تھا آج کے بارے میں ایک ہی ٹاپک رہتا ہے ہمارا پرسنٹ کیل کیا ہوتی ہے کوئی کسچن ہو تو کمنٹ سیکشن نے